اسلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلز ابڈامنل وال کے مسلز ابڈامنل وال کے ہم آج مسلز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انٹری آبڈامنل وال کے مسلز اور پوسٹری آبڈامنل وال کے مسلز کو سب سے پہلے ہم انٹری آبڈامنل وال کے مسلز کو نوٹ کرتے ہیں اسے ہمارہ پاس دو گروپ آتے ہیں ایک وہ مصر جو فلیٹ ہیں اور دوسرے وہ مصر جو وٹیکل ہے اس میں ہم دو گروپ میں اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مصر جو جو سب سے پہلے مسئل ہے جو سب سے سپرفیشل مسئل ہے وہ ہے ایکسٹرنل ابلیق مسئل مسئل اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے انٹرنل ابلیق مسئل اور لاسٹ ون جو ہمارے پاس خلیٹ مسئل ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرانس فرسس ابڈامینس اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے ہمارے پاس ورٹیکل مسئل اس میں ہمارے پاس دو مسئلز آتے ہیں نمبر ونیز دیکٹس ابڈامینس مسئل اور سیکنڈ ون ہے اگر پریزنٹ ہو کیونکہ یہ پریزنٹ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا تو ویری کرتا ہے تو وہ ہے پائرمی ڈیلیس اگر لکھتے ہیں کہ اگر پریزنٹ ہوتا ہوں تو یہ مسئلز ہیں ہمارے پاس انٹیرو لیٹرل اپڈامینل وال کے یا پھر کہیں کہ انٹیرو لیٹرل وال کے مسئلز نیکس جو ہے ہم بات کرتے ہیں پسٹری اپڈامینل وال کے مسئلز اس میں ہمارے پاس تین مسئلز آتے ہیں مین مین فرسٹ ون ہے ساوس مسئل ساوس بیجا اور مائنر یہ دو ہوتی ہیں اگر اس کو ہم مدید ڈیوائیڈ کرے دو سیکنڈ ون ہے ساکڈ ون ہے اس کو ہم مدید ڈیوائیڈ کرے دو سیکنڈ ون ہے چوڈ ون ہے ہمارے پاس پسٹری اپڈامینل وال کے مسئلز ہیں اگر ہم ساوس مسئلز جو ہے اس کو ہم کہہ دیں کہ ساوس میجر بھی ہوتا ہے اور ساوس مائنر بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہیں ابڈامینل کے مسئلز ہیں ابڈامینل وال کے مسئلز ہیں تین ہیں ہمارے پاس لیٹ دو وارٹکل تو ٹوٹل ہمارے پاس جو انٹیری اپڈامینل وال کے مسئلز ہیں وہ فائل ہیں اور پسٹری اپڈامینل وال کے مسئلز ہم ٹری کاؤنٹ کرتے ہیں اوکے اب ان کی ہم جو ہے نرف سپلائی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ اب جو ہمارے پاس ایکسٹرنل ابلیک مسئل ہے اس کی نرف سپلائی کیا ہوگی یہاں نرف سپلائی کی بات کرتے ہیں ایکسٹرنل ابلیک مسئل ہے اس کو سپلائی کرتی ہے انٹیریر ریم آئی آف لوئر سکس ثوریسک نرف انٹیریر ریم آئی آف لوئر سکس ثوریسک نرف اور ہمارے پاس ہمارے پاس فسٹ لنبر نرف یہ ہمارے پاس سپلائی کر رہی ہے ایکسٹرنل ابلیک مسئل کو اس کے بعد ہم انٹرنل ابلیک مسئل کی بات کرتے ہیں کہ اس کی نرف سپلائی کیا ہوگی تو اس کو بھی انٹیریر ریم آئی سپلائی کر رہی ہے جس کی لوئر سکس ثوریسک نرف اور فسٹ لنبر نرف کی تو اس کی بھی نرف سپلائی سیم ہے اوکے اور ٹرانسورسس ابڈامینس مسئل اس کی بھی نرف سپلائی یہ ہی سیم ہوگی انٹیریر ریم آئی آف لوئر سکس ثوریسک نرف پلس فسٹ لنبر نرف تو اس کی نرف سپلائی بھی ہمارے پاس کیا ہے سیم ہے نرف سپلائی اب نرف سپلائی نرف ہمارے پاس 3 ہیں ان میں سے دونوں نرف جو ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس 7 نرف سپلائی کر رہی ہیں ان 3 فلیٹ مسئل کو اب ریکٹس ابڈامینس مسئل جو کہ ورٹیکل مسئل ہے اس کی نرف سپلائی میں ہمارے پاس صرف انٹیریر ریم آئی آف لوئر سکس ثوریسک نرف جو ہے وہ صرف اس کو سپلائی کرتی ہیں انٹیریر ریم آئی آف لوئر سکس ثوریسک نرف اس میں لنبر نرف اس کو نہیں سپلائی کرے گی ریکٹس ابڈامینس مسئل کو اور اگر ہم بات کریں پائر میڈیلس تو پائر میڈیلس کو سب کوسٹل نرف سپلائی کرتی ہے سب کوسٹل نرف سب کوسٹل نرف جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے یعنی کہ ہم کس نرف کو کہہ رہے ہیں سب کوسٹل نرف تو ہمارے پاس جو 12th thoracic nerve جو ہے T12 جو 12th thoracic nerve ہے اس کو ہم سب کوسٹل نرف بھی کہتے ہیں یہ مرپس انٹیرو لیٹرل ابڈامینل والد کی مسئلز کی نرف سپلائی کی بات کی کہ ایکسٹران ابلیک مسئل کو انٹیریر ایم آئی آف لور سکس thoracic nerve پلس فسٹ لمبر نرف سپلائی کرتی ہے اور سارے فلیٹ مسئلز کو یہی نرف ہی سپلائی کریں گی اس کے بعد جب ہم پسٹریر ایم آئی آف لور سکس thoracic nerve جو ہے یہ سپلائی کریں گے اور پاری میڈیلز کو سب کوسٹل نرف سپلائی کرتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پسٹریر ابڈامینل والد کے مسئلز کی نرف سپلائی کرتی ہے مسئلز کی نرف سپلائی پہ اس میں سوس مسئل کی نرف سپلائی کی بات کرتی ہے تو سوس مسئل کو لمبر پلیکسس کی انٹیریر روائی جو ہے وہ سپلائی کریں گے اسی طرح کوڈریٹس لمبورم جو ہے اس کو بھی انٹیریر روائی آف لمبر پلیکسس اور علیکس مسئل جو ہے کوڈریٹس لمبورم کو بھی لمبر پلیکسس کی نرف سپلائی کرتی ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو پسٹریر ابڈامینل والد کا مسئل ہے علیکس اس کو فیمورل نرف سپلائی کریں گے تو ایک مرتبہ دوبارہ ڈیوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹیرو لیچل یا انٹیریر ابڈامینل والد کی مسئلز ہیں وہ ہمارے پاس دو گروپس ہیں ان کے ایک ہی فلیٹ مسئلز ہیں ایک ورٹیکل مسئلز ہیں جو فلیٹ مسئلز ہیں ان میں تین مسئلز آتے ہیں ایکسٹرنل ابڈامینل مسئلز جو کہ سب سے سپرفیشل ہیں اس کے نیچے کونسے مسئل ہوتا ہے انٹرنل ابڈامینل مسئل اور اس کے نیچے ٹرانسورسس ابڈامینلس مسئلز جو ورٹیکل گروپ ہے اس کے ہمارے پاس دو مسئلز ہیں ایک ریکٹس ابڈامینلس مسئل اور سیکنڈ ورٹیکل اور سیکنڈ ورٹیکل اور پسٹریر ابڈامینل وال کی مسئلز کون کون سے ہیں وہ ہم اپنی آسانی کے لئے کہتے ہیں کہ تین مسئلز ہیں اگر ہم سوس کو میجر مائنر میں ڈیوائیڈ نہ کریں تو سوس مسئل کوڈیٹس لامبورم اور الیکس مسئل پھر ہم نے ان کی نیرس اپلائی کی بات کی کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرنل ابڈیک مسئل ہیں انٹرنل ابڈیک مسئل اور ٹرانسورس ابڈامینس مسئل ہیں یعنی کہ جو فلیٹ گروپ سے بلانگ کرتے ہیں مسئلز ان کو انٹیریر رمائی آف لور سیکس ثوریسک نرس اور فسٹ لامبور نرس سپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ جو ورٹیکل مسئلز میں ہمارے پاس ریکٹس ابڈامینس مسئل ہے اس کو انٹیریر رمائی آف لور سیکس ثوریسک نرس یہ سپلائی کریں گے اور اور اب ہم پائرامی ڈیلیس کی بات کریں تو پائرامی ڈیلیس کو سب کوسٹل نرس اپلائی کرتی ہے جو کہ ٹویلتھ تھوریسک نرس ہیں یہ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹویلتھ تھوریسک نرس سب کوسٹل نرس کو ٹویلتھ تھوریسک نرس بھی کہتے ہیں اس کے بعد پسٹیریر ابڈامینل وال کے مسلز کی نرس اپلائی کہ جو سوس اور کارڈریٹس لمبورم مسل تھے ان کو انٹیریر رمائی آف لمبر پلیکسس سپلائی کرتی ہے اور جو الیکس مسل ہے اس کو فیمورل نرس اپلائی کریں گے تو یہ تھی نرس اپلائی مسلز کی مسلز اور نرس اپلائی ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کر لئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان مسلز کی اٹیشمنٹ کو ڈسکس کریں گے موسیقی موسیقی